یہ شبِ آشور کی دسویں مجلس ہے میرا کام ممبر سے اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے آج کی رات علماء نے اقوال معصومی کے پہلے جو مسئیبت کے بارے میں دکھا ہے آج کی رات کے احکام جو ہیں وہ مجلس سے پہلے میں آکے خدمت میں بتا دینا اپنی شرن ذمہ داری سمجھتا ہوں جس کو جتنی آقا حسین سے محبت ہوگی وہ اتنا زیادہ عمل کرے گا آج مغرب کے بعد سے کل شام غیبہ تک گریبان چاک ہونے کا حق عیمہ نے دیا ہے اور اگر کچھے کو میری اس بات پر یقین نہ آئے تو ایک کتاب نہیں ہے پی سیوں کتابیں دکھا سکتا ہوں جب آپ کا وقت کا امام امام زمانہ گریبان چاک کر سکتا ہے آس تینوں کو پونی تک چڑھا سکتا ہے تو ہم تو حسین کے عزادار ہیں عزیزوں آپ اس وقت سے لے کے کل شام تک جس راستے پر نکل جائیں آدمی دور سے پہچان لے کہ اس کے گھر میں کوئی موت ہوئی ہے آج کی رات رونے کی رات ہے آج کی رات اڑسے کی رات ہے آج کی رات اپنے مہمان کو الویدہ کہنے کی رات ہے آج کی رات جس کو جتنی معافی مانگنا ہو وہ معافی مانگ سکتا ہے جب کسی کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو میزبان اخلاقت چلتے وقت ایک کام ضرور کرتا ہے کہ جب گھر کا مہمان جانے لگتا ہے تو میزبان ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے اے میرے مہمان اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا اگر مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا نوجوانوں سے درخواست کروں گا آج کی رات علی اکبر سے معافی مانگ لو اے میرے مولا علی اکبر اگر ماتم میں کچھ کمی ہو تو معاف کر دینا چھوٹے چھوٹے بچے انہوں محمد سے معذرت کر لیں اے میرے رینب کے پیاروں اگر ماتم گریہ میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا جیئے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غن پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے ہاں عزیزوں یہ شب عاشور علی اکبر کی شب شہادت ہے یہ شب عاشور حسین کی شب شہادت ہے یہ شب عاشور عباس کی شب شہادت ہے یہ شب عاشور جناب عاصم و عمر محمد کی شب شہادت ہے کہاں تک نام گراؤں گی فیرز بڑی لنگی ہے بس اتنا قیم کے مختصر کر رہا ہوں کہ یہ شب شہادت ہے شہدہ کرولا کی ہر شہید کا نام تصور میں رکھتے جائیے اور روتے جائیے آج کی رات کس طرح مسائف پوریت کیے جائیں تاریخ وار مسائف پڑھے جاتے ہیں ہمارے بنی حاشم کے جناب عاصم کے جناب عیقبر کے امان حسین کے مگر کیا بہتر شہیدوں کا کوئی ذاکر و خطیب ذکر کر سکتا ہے ہمارے پاس دن کم ہے وقت کم ہے مسئیبتیں زیادہ ہیں ابھی تو کتنے ایسے انسار ہیں جن کا نام ہی نہیں لیا گیا کتنے ایسے حسین کے غلام ہیں جن کا تذکرہ ہی نہیں کیا گیا میں یہ چاہتا ہوں کہ انسار حسینی پر پہلے سلام کروں اس کے بعد ان کی ایک ہوایت پیش کروں تاکہ کہیں حسین خفا نہ ہو جائیں اس لیے کہ حسین کو اپنے انسار سے بہت پیار تھا حسین نے یہ دعویٰ کیا ہے امام نے ماسون نے کیا دعویٰ کیا جیسے انسار مجھے ملے نہ میرے نانا محمد مصطفیٰ کو ملے نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے نہ میرے بھائیہ حسن مصطفیٰ کو ملے یہ دعویٰ حسین نے کیوں کیا جانتے ہو انداروں شبِ آشور کا تعلق سمجھ گئے نا بتانے کی ضرورت نہیں ہے آج کی رات ایسی رات ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی ذاگر کسی کی شہادت پڑھے آج کی رات ایسی رات ہے کہ کوئی ضروری نہیں کسی کا مسائب پڑھے جائیں اگر آپ تصور کر لیجئے کہ جس حسین کا انتظار ہم سال بھڑ سے کر رہے تھے وہ کنصدھا کو رخصت ہو جائے گا بس یہ سوچ سوچ کہ ہر شیعہ کو آج کی رات رونا چاہیے میرا مولا جا رہا ہے میرا آقا علی اکبر جا رہا ہے میرا عاصم جا رہا ہے میرا مولا اکباز جا رہا ہے حبیبنا مظاہر خدا حافظ عونو محمد خدا حافظ سعید و زہر خدا حافظ ہاں عزیزوں تاریخ بتاتی ہے کہ شبِ آشور ہے حسین نے اپنے خیموں میں خیمے میں انصارِ حسینی کو جمع کرنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ایک مرتبہ جنابِ فضا تشریف لائیں آنے کے بعد کہا حسین تمہیں تمہاری ماجائی زینب نے یاد کیا ہے سنو آزادارو انشاءاللہ بہت آزوہ ہوگے تاریخ جو بتاتی ہے کہ حسین نے جب سنا کہ زینب نے خیمے میں طلب کیا ہے تو امامِ مظلومِ کربلا خیمے کے در پر آئے اور آنے کے بعد کہا مہد زینب کیا بات ہے اپنے بھائی کو کیوں یاد کیا ہے کہا یہ بتا دو کہ نانا کے ساتھ کچھ اصاب تھے کہ جو اصاب ساتھ چھوڑ گئے بابا کا کچھ اصاب نے ساتھ چھوڑا میرے بھائیہ حسن کا ساتھ چھوڑا میں یہ چاہتی ہوں کہ میری خواہش پوری کر دو کہا کیا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنے انسار کو ایک مرتبہ ابھی شبِ آشور ہے آزما لوں اے بھائیہ زینب کی خواہش یہ ہے کہ اپنے غلاموں کو ایک مرتبہ آزما لوں حسین اور زینب میں مختبور آبی کہتا ہے تھیمے میں ہو رہی تھی مگر یہ آواز جنابِ حلال کے کانوں میں گئی جنابِ سعید نے سنا جنابِ زہر نے سنا ایک مرتبہ تڑھ گئے انسارِ حسینی کو جمع کر لیا آواز کیے حبیب آؤ اے سعید آؤ اے زہر آؤ اے حلال آؤ ایک مرتبہ سارے اصابی کھٹا ہوئے کہا کیا بات ہے کہا بھی ابھی شائز پہچان نہ سکا کون بی بی تھی مگر لگتا ہے کہ حسین کی چہیدی بہن ہوگی ہماری اور تمہاری شہزادی کسی بی بی کی آواز میں نے سنی کہ حسین کو خیمے میں بلا گی یہ تنبی کی ہے کہ اپنے غلاموں کو ایک مرتبہ آزمان ہو بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ چدرین انسار خصد جمع ہو گئے جنابِ سعید نے کہا جن کے پاس تلواریں ہیں وہ اپنی تلواریں میان سے نکانے جن کے پاس نیزے ہیں وہ اپنے نیزے اٹھا لیں جن کے پاس تیر ہیں وہ اپنے تیر کمان سے باہر کریں سب فوجی تیار ہو گئے کہا سعید کیا کیا جائے کہ جن کے پاس تلوار ہے وہ اپنی گردنوں پر رکھ لیں جن کے پاس نیزے ہیں وہ اپنے سینوں میں چھکو لیں جن کے پاس تیر ہے وہ اپنے سینوں میں لگا لیں ایک مرتبہ جب یہ صفے سج گئیں تو ایک مرتبہ سعید نے کہا آقا غلاموں کا سلام قرول کرو اے آقا غلاموں کا سلام قرول کرو ایک مرتبہ حسین درے خیمہ پہ آئے آجاب منظر دیکھا جن کے پاس تیر تھے وہ سینے سے لگائے تھے جن کے پاس نیزے تھے وہ سینے میں لگائے تھے جن کے پاس تلواریں تھیں وہ گردنوں پر رکھے تھے حسین نے یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ پوچھا اے میرے شیروں تمہیں کیا ہو گیا ہے اے میرے شیروں یہ کیا ہو گیا ابھی ابھی میں نے شہزادی کا جملہ سنا ہے شہزادی نے آگے وہ خیمے میں کیوں بنایا تھا بس یہ سننا تھا حسین زاروں عطا ہرونے لگے اے میرے شیروں مجھے تم پر بھروسہ ہے میری پہن کا جملہ غلط نہ محسوس کرنا اے کہ خلام آگے بڑھا نہیں آخا میں آپ کی پہن کا میں آپ کی پہن کا جملہ غلط نہیں مانتا مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے میں چاہتی ہوں شہزادی کو بھی بھروسہ ہو جائے شہزادی کو بھی بھروسہ ہو جائے ایک مرتبہ حسین نے کہا کیا کروں کہا بس ہم لوگ اپنی نگاہیں بن کیے ہیں ہم لوگ اپنی نگاہیں بن کیے ہیں شہزادی کے خیمے کی طرف ہماری نگاہ نہیں اٹھیں گی مولا بھوسہ وعدہ ہے ہم اپنے سر چھکائیں ہیں مگر آپ اپنی بحر سے کہہ دیجئے کہ آہستہ سے ایک جھلک خیمے کے در پر آئیں اور یہ منظر دیکھ لیں اور شہزادی ایک ایک انسار کا نام لے کی جائیں جس کا نام شہزادی لیں گی ہم اپنے سر اپنے ہاتھوں سے جدا کر دیں گے ہم اپنے نیزے اپنے سینوں میں چمار لیں گے مگر شہزادی سے کہہ دیجئے ہم پر گھروسہ رکھیں کل صبح ہونے نے ہم حسین سے پہلے جان قربان کریں گے ہم عباس سے پہلے جان قربان کریں گے ہم خاصل سے پہلے اپنا خون بہا دیں گے ایک مرتبہ زینب کو حسین در ایک خیمہ پلائے یہ بہن آؤ منظر دیکھو یہ میرے نانا کی عظام نہیں یہ میرے بابا کی عظام نہیں یہ میرے بھائیا حسن کی عظام نہیں یہ حسین کے صحابی ہیں ایک مرتبہ زینب نے دیکھا سعید اپنی تلوار اپنی گردن پر رکھے تھے ایک مرتبہ تاب گئی زینب کہ حسین یہ مطلب کیا ہے کہ سعید چاہتے ہیں کہ تم اشارہ کر دو تم اجازت دے دو تو سعید اپنی تلوار سے گردن ہٹا دے بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ بھائی کے پاسوں کو دھاما اے بھائیا ان غلاموں سے کہتو تلواریں ہٹا لے اے بھائیا اس سے کہتو نیسے ہٹا لے ایک مرتبہ زینب نے خیمے کے اندر سیرے آزمان ہاتھوں کو اٹھایا اے پر وڑھنگا میرے حسین کو سلامت رکھنا ایسے ایسے انسار حسین نے پائے ہیں آزیزو اگر ماحول ہوا تو ایک ایسے حسین کے جانسار کا تذکرہ کروں گا آخر میں کہ جو کربلا پہنچ نہیں سکا تھا مگر وعدہ نہیں کرتا ہوں اگر تقاضہ رہا اگر آپ کی آسور امام رہے اگر آپ روتے روتے تھگ نہ گئے تو انشاءاللہ روایت پڑھوں گا ورنہ چھوڑ دوں گا آج کی مجلس وقت کے اندر تمام کرنا ہے آپ کو جلوب سے عزا میں مدفرہ بھی جانا ہے فیہا صاحب کے عزا خانے میں مجلس ہے اور اس کے بعد دھائی بجے رات میں شبہ آشور کی مناسبت سے چار شبہ بھی ہے حسن باخر صاحب کے عزا خانے میں مجلس صبح آپ کو مجلس کرنا ہے جو آج رات پھٹ جاگے گا وہ سیدتِ زینب پہ عمل کرے گا آج کی رات زینب چیوے میں سو ہی نہیں ہے آج کی رات رواہ سو ہی نہیں ہے آج کی رات کوئی بچہ کرمنہ میں سویا نہیں ہے آج کی رات شبہ داری کی رات ہے آج کی رات مسافروں کو خدا حافظ کہنے کی رات ہے ہاں عزیزوں ایک مرتبہ یہ جب آدمائش ہو گئی تو حسین نے خیلوں میں انصار کو بلایا اور زینب کے پاس آئے اے زینب تمہارے اتمنان کے لیے چھوٹی زی میں تخریر کرنے جا رہا ہوں میری تخریر کو سننا بھے اور تخریر کے بعد اس تخریر کا اثر بھی دیکھ لینا ایک مرتبہ کہا بھئیہ کیا بات ہے کہ تم اپنے خیلے میں جاؤ میں اپنے خیلے میں انصار کو بلانا چاہتا جناب زینب اپنے خیلے میں واپس آئے حسین نے اپنے خیلے میں سارے انصاروں کو جمع کیا غلاموں کو جمع کیا سعیر آگئے زہر آگئے حبیبنا مظاہر آگئے ایک مرتبہ حسین نے جناب عباس کو قریب بلایا وہ کہا بھئیہ عباس میں اپنے انصار سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں میری خواہش یہ ہے کہ چراب بھل کر دیا جائے شما بجھا دی جائے ایک مرتبہ شما خیلے میں بجھا دی گئی امام حسین نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے حسین تم پہ سے آج کی رات اپنی اطاعت اٹھا لے گا کوئی زوردستی نہیں کہ کل تم شہادت پیش کرو کوئی دباؤ نہیں ہے کہ تم ہم سے پہلے خون اپنا بہار ہو جو جانا چاہتا ہے چلا جائے اپنی ناموسوں کو لے کے ساتھ جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے جو بیٹی لائیا ہے وہ بیٹی کو لے جائے جو بہر کو لائیا ہے وہ بہر کو لے جائے چاہنے والے سر و سینہ کیٹ کے رونے لگے ایک مرتبہ حسین نے کہا اپنی آوازوں کو تھانو میں بات ہی کو نہیں کر رہا ہوں تم جانتے ہو میں نبی کا نواسہ ہوں مجھے سب کچھ حالات معلوم ہیں میری شہادت کے بعد میری شہادت کے بعد ناموس حرم ناموس اہل بھائر بے مخنو چادر کی جائیں گی میں نہیں چاہتا ہے میری ذات سے تمہاری بھی ماں بہروں کی چادر چھینی جائے اگر تمہیں بردہ عزیز ہے تو اپنی ماں بہروں کو لے کے واپت جا سکتے ہو ایک مرتبہ یہ کہنے کے بعد حسین نے جب گل شما کو روشن کروایا ہے تو دیکھا جو جہاں پہ بیٹھا تھا وہی پر بیٹھا ملا ایک مرتبہ حسین ساروں قطاع رونے لگے اے صحیب تم کیوں نہ گئے اے حبیب تم کیوں نہ گئے ایک مرتبہ پوچھا اے مولا فاطمہ گلال مرکہ آدھا میں گھر جائے اور یہ غلام اپنی جان کچا کے کہاں جائے تم سے پہلے اپنی جان قربان کرنے آیا ہوں ہاں مولا تم نے یہ بھی کہا کہ جو ناموسوں کو لائے ہیں جو بیٹیوں کو لائے ہیں اپنی بیٹیوں کو لے گے وہ آپ اجازت میں ہیں حسین کی اجازت ہے اے حسین تم نے کہہ دیا یہ تمہاری ذمہ داری تھی اب میری ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ جب زینب کی چادر چھنے گی تو میری بیٹی بھی چھنوائے گی جب سکینہ کے موں پر تماجے لگیں گے تو ہماری بیٹی بھی تماجے کھائی جزاکو برا کوکم ہاں یہ شبعہ آشور کی ملنس حسین نے خیمے میں پڑے اسی طرح جیسے آپ رو رہے ہیں ہم سارے حسینی چیخیں مار مار کر رو رہے تھے یہ اتنار و شبعہ آشور ہے آج کی راج شرما کے نہ رونا باواسے گلن رونا چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ میرے جد حسین پر ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان کی لاش پر روتی ہے جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان کی لاش پر روتی ہے آج کی رات بگا کی رات ہے ہاں عزیزوں صرف آسونہ بہانہ دیمیلِ غزائی روئے حسین کا مرسیہ پڑھ کے حسین کا مرسیہ سن کے چھٹے امام نے پوچھا میرے جد کے مسائب پڑھے میرے جد کا مرسیہ پڑھا میرے جد کے مسیبت پڑھیں بگر تم روئے نہیں کا مولا رومانتر ہو گیا دیمیلِ غزائی نے کا مولا رومانتر ہو گیا کہا نہیں کیسے ہی رویا جاتا کہا مولا پھر کیسے رویا جاتا کہا میرے جد کی مسیبت پڑھیں تم روئے نہیں دے بھی ایک مطبع کا مولا ریش مبارک آسونوں سے در ہو گئی ہے ریش مبارک آسونوں سے در ہو گئی ہے بس یہ سننا تھا چھتے امام تڑپ گئے کہا نہیں صرف آسو پہانہ گریہ نہیں ہے بلکہ چیخ مار کر رویا کرو ایسے رویا کرو جیسے تمہارے گھر میں کوئی جوان لاشا پڑھا جیسے کوئی پھوڑا باپ ہوتا ہے اس وقت کا منظر یاد کرو کہ جب کربلا میں علی اکبر کی لاش حسین اٹھا رہے تھے والی اکبرہ وہ منظر یاد کرو کہ جب پتن پرس کے بھائی کے بازو وہ حین اٹھا رہے تھے والی اکبرہ وہ وقت یاد کرو کہ جب علی اکبر کے گلے سے حسین کی میں حرمونا کھائے تھے والی اکبرہ یہ رات اس آیت کے تلاوت کی رات ہے انہا لالہ و انہا علیہ راجعوں حسین نے ہر خدم میں انہا لالہ کہا حسین نے ہر خدم پہ انہا لالہ کہا اکبر کی لاش اٹھائے انہا لالہ ازغر کا جنازہ اٹھایا انہا لالہ اب باز کے بازو اٹھائے انہا لالہ تاریخ میں بتاتی ہے مسئیبت کے وقت اس کی تلاوت کی جاتی ہے ہاں عزیزوں زیادہ زحمت نہیں دینا ہے مجھے معلوم ہے کب تک روگے کتنی دیر روڑوگے کچھ دیر بعد آسو خوشک ہو جاتے ہیں مگر خدا نہ کرے اگر کسی کے آسو رکھ جائیں اسی لئے چھٹے امام نے ہم کو ہم کو جو دعویٰ دیا ہے معصوم نے ہمیں کتنے پڑے شرف سے نوازا چھٹے امام نے اشارت فرمایا ہے جو روئے یا رولوائے یا رونے والے کی شکل اختیار کرے اس پر جنت واضح جب روتے روتے تھر جانا ہے جب آسو رکھ جائے تو آزادار کی شکل بنا کے بیٹھ جانا امام جنتتے دے گا میرا مظلوم امام میرا غریب امام جو سال بھر بات میرے عزا خانوں میں آیا تھا جا رہا ہے خدا تمہیں سلامت رکھے یہ بھکا سیدہ سو رہی ہوں گی یہ آسو رومانے سیدہ میں جا رہے ہیں اے بی بی زہرا اگر تمہر رکھ میں کمی رہی ہو تو معاف کر دیجئے گا اے بی بی زہرہ اگر ماتب میں کمی ہوئی ہو تو معاف کر دیجئے اے بی بی زہرہ اگر پرسے میں کمی ہو تو معاف کر دیجئے ہاں جزاکم رب کو خدا آپ کو کسی ہم نے نہ خدا سوائے ہمیں اہل بیر کے بس دو روایتیں زہرہ تمام ہیں تاریل خبت آتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے صفتہ امتحان لے گیا کوئی نہ گیا ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ حبیب زینب کے کہے سے میں نے دو خط لکھے تھے سنو آزارہ زینب کے کہے سے میں نے دو خط لکھے تھے ایک تم کو لکھا تھا ایک مسید کو لکھا تھا چونکہ میری بہن کی خواہش تھی اور زینب کی خواہش یہ تھی کہ بار بار یزیدی لے سی رسالے آ رہے ہیں لشکر بڑھ رہے ہیں کوئی ایسا چاہنے والا ہو کہ جس کو خط لکھو مگر کسی ایک کو نہ لکھنا ایک سے زیاد لکھنا زینب کے فرمائش تھی تمہیں بھی لکھا مسید کو بھی لکھا اور دنہوں شبِ آشور ہے مجھے معلوم ہے کہ مسید کرولہ پہنچ نہیں پائیں گے اور سنو آزارہ اجھا سننا پسند آئے تو تمہا دینا مسید ضرور کرولہ پہنچاتے چونکہ فیرست شہدہ میں مسید کا نام ہی نہیں تھا زینب کی خواہش تھی کہ کسی اور چاہنے والے کو بلال تو اس خواہش پر نام لکھ دیئے گئے خط لکھ دیئے گئے اور جس کا نام فیرست شہدہ میں تھا وہ حبیب فوراں آگیا مگر وجہ سنو کہ حبیب فوراں کیوں آئے اور مسید کرولہ کیوں نہ پہنچ بائے حبیب نے نسرت حسین نے اتنی اجلت کی کہ اپنے غلام کے سمید آگئے مگر مسید مارے محبت کے مارے محبت کے یہ سوچا کہ تنہا نہ چلے نبی کے نوازے نے نسرت کو بلایا ہے تو کچھ خواہش ساتھ لے چلے بہت سے دائرین ہیں کرولہ جانا چاہتے ہیں تو یہ دوسرے سے کہتے ہیں آؤ بھائی کرولہ چلے آؤ بھائی زہارت کرائے آؤ شان چلے آؤ نجد چلے یہی حوصلہ مسید کا تھا فاطمہ کا جانی نرکہ آدھا میں گھر گیا فاطمہ کے لان نے حق لکھا ہے آؤ حسین کی نسرت کرنے چلے آؤ کرولہ چلے کوفے کی گلیوں میں کہنے لگے ارے فاطمہ کے لان کرولہ میں گھر گیا نبی کا نوازہ مسیبت میں گھر گیا ارے حیانہ داروں نکلو لوگ نکلنے لگے مسیب کے ساتھ ہو گئے قافلہ تیار ہوا اچھے خاصی تعداد میں مسیب نے قافلے کو تیار کیا ایک مٹبہ گھوڑوں کو دوڑایا گربلا کا رکھ کیا مسیب کہتے جاتے تھے اے بھائیوں جلدی چلو ایسا نہ ہو فاطمہ سے شرمندہ ہو جائے اے چالے والوں جلدی چلو ایسا نہ ہو فاطمہ سے شرمندہ ہو جائے تاریخ بتاتی ہے جب راہے گربلا دکھائی دے لگی تو ایک شخص آ رہا تھا پوچھا کہ فاطمہ گلال کربلا میں خرید سے ہے آنے والے نے کہا مسیب کہاں جا رہے ہو کہاں کربلا جا رہا ہو کہاں بتاؤ فاطمہ گلال خرید سے ہے کہاں فاطمہ گلال تو باہیات ہے موجود ہے مگر جب میں کربلا سے چلا تھا تو ابباز کے کٹے بازو حسین اٹھا رہے تھے جب میں کربلا سے چلا تھا مہتباز کے کٹے بازو حسین اٹھا رہے تھے مسیب نے اپنے بھائیوں سے کہا جلدی چلو ایسا نہ ہو فاطمہ گلال شہید ہو جائے جناب مسیب کے گھوڑے اور ٹیل دور میں لگے ایک مرتبہ دوسرا مطابراتہ نظر آیا مسیب نے کہا رکو فاطمہ گلال کربلا میں خرید سے ہے کہاں فاطمہ گلال تو خرید سے ہے مگر جب میں کربلا سے چلا تھا تو کڑیل جوان کے سینے سے پٹھی خیدھی جا رہی تھا ایک مرتبہ مسیب پڑھ گئے کہا چلو ہم چکلے نبی مارا گیا اے بھائیوں آپ کی سواریوں کو دوڑا آؤ کاریوں جبت آتی ہے آپ نے دوڑنے لگا کوئی دور مسیب پہنچے ایک مرتبہ ایک شب سے حضر حضر آیا مسیب نے کہا دیکھو اب جس سے بھی کراو کرنا سواریوں کو نہ رکنا چلتے ہوئے شریعت پوچھنا بھوڑے دوڑے ہیں آنے والے مساکر کی طرح مسیب نے ہاں چھوڑے اے بھائی بھلا ٹا مسیب کی خیریت بتا دے مسلوم کی خیریت بتا دے ایک مرتبہ کہا مسیب کہاں جا رہے ہو کہا گربلا جا رہا ہوں کہ یہ بتا تو حسین زندہ ہے کہا حسین تو زندہ ہے کہا حسین کیا کر رہے تھے خیمے میں بیٹھے ہوں گے نہ خیمے میں موجود ہوں گے کہا نہیں میدان میں پھروان رہے تھے حال منزہ سلیلیہ کورونا مولینو سلیلیہ کورونا بس یہ سننا تھا مسیب کڑ گئے خاتمہ کے لحاظ پر یہ مسیبہ خیر احمد موسیب نے ہاتھوں کو اٹھایا ایک مرتبہ مسیب نے کہا اے بھائیوں تیز دھوڑا دھوڑا ہو اتنے تیز دھوڑے دھوڑائے تھے کہ خوشحقیدہ علماء نے مسئیبت کی جن میں مسائب کی جن میں لکھا ہے علامہ مجلسی تک نے لکھا ہے کہ مسیب کے گھوڑے کا شکم زمین سے دیچ ہو رہا ہے جب رفتار گھوڑے کی زیادہ بڑھائی تو شکم جو تھا گھوڑے کا جس پہ مسئیب بیٹھے تھے اس گھوڑے کا خواری کا شکم سمین سے لگ رہا تھا کچھ دیر بعد گھوڑے کے شکم سے خون بہنے لگا ایک مرتبہ مسئیب نے دیکھا کہ اے میرے گھوڑے بس کچھ دیر کا سبر باقی ہے تربلا پرچا دے ایک مرتبہ گھوڑا آؤ کے دوڑا قابلہ پیچھے پیچھے بس سنو جس کے لئے اتنی زہمتی پرداشت نہ کر پھاؤ گے ایک مرتبہ ایک سوال کو آتا دیکھا مسئیب نے دور سے کہا اے سوال نہیں رکھ جا کچھ دیر میرے ساتھ چل سوال نے اپنے گھوڑے کو موڑا مسئیب پاس پہنچے مسئیب کے ساتھ وہ سوال اپنے گھوڑا جوڑاتا رہا کہ مسئیب کہاں جا رہے ہو کہاں حسائل کی نصر کرنے جا رہا ہوں ایک مرتبہ اس میں کہاں جلدی جاؤ جلدی جاؤ مسئیب جلدی جاؤ قیامت آ رہی ہے اچھا ہو گیا کہ جمعت کربلا سے چلا تھا کچھ ہے مہینے کا حسرہ پیرے اور ملاتا چکا تھا اے میرا حسرے حسر کے جناسے کو کپنا رہا تھا حسر کے جناسے کو کپنا رہا تھا مسئیب اور کے بڑے بس سنو عزانہ رو تحریف بتاتی ہے ایک منطبہ مصابر اور ملا پوچھائیے بتاتے کربلا سے آ رہا ہے کہاں کربلا سے آ رہا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ کربلا میں میرا آقا سلامت ہے نا کہ مسئیب کربلا کیا کرنے جا رہے ہو کہاں حسین کے جان حسین کے قدموں پر جان دے رہے حسین کی نصر کرنے یہ دیکھ مجھے حسرہ نے خط لکھا ہے مجھے کربلا بلایا ہے بس یہ سننا تھا کہ مسئیب اب کربلا جا کے کیا کروگے اے حسین کے قریبہ شہر کیا ہے اے مسئیب اب کربلا جا کے کیا کروگے جانے والوں سے کہاں یہ ہماری بند نصیبی ہے کہ مسئیب کی نصر نہیں کرسکے چلو بھائی واپس چلو چلو بھائی واپس چلو میں آج اور کے کہوں گا اے مسئیب واپس نہ جا کربلا چلا اگر کاش تو کربلا آجاتا تو شاید شاہ میں خریب ہمیں آگ نہ لگتی سکینہ کے دماغ چیدہ اے مسئیب کھٹ تو کربلا آجاتا کون یدینیوں سے اتنا تو کہتا کہ بی بی زیرم کی جادر لکھائے مسئیب نروس ہو گئے واپس چلے گئے ہاں عزیزوں آپ نے بہت گریہ کیا خدا آپ کو جناب سیدہ اس کی جزا دے فاطمہ کسی کا احسان نہیں رکھتی آج کی رات تم فرشی عدہ پر گریبان چاک کیے ہو آج دینے چڑھائے ہو آنکھوں سے آسو بہا رہے ہو یہ کس کا ماتم ہے یہ اس مظلوم کا ماتم ہے کہ جب ذکر ہوتا ہے تو پتھر بھی روتا ہے فرشتے آسو بہاتے ہیں کمودہ میں نبی کے دنبت میں بیٹھ کے خون کے آسو روئے ہاں عزیزوں عزیزوں صبح روحی کی مجلد میں آپ ازانِ علی اکبر کے عنوان سے مجلد سنیں گے ازانِ علی اکبر کے عنوان سے مجلد سنیں گے آج کی رات اگر میں نے جناب سخرا کا ذکر رکھیا تو شاید میری ماں بہنے بھی شکوا کرے اور شاید فاطمہ بھی شکوا کرے کہ میری بیٹی سخرا نے کیا کیا تھا سب کے مسائب ہو گئے مگر نہ کسی کی شہادت پرنا نہ اخصہ صرف دو منظر حسین نے اپنے موجزے کے تحت دو بہنوں کو ایک بہن کو بھائی کی زارت کرائی ایک بھائی کو بہن کی زارت بس سنو آسانا تو منظر تمام ہے میں تمہارا آج کی آج شکریہ بھی تو نہیں آنا کر سکتا آج مصیبت کی رات ہے مگر ہاں اتنا مطمئن ہو جانا کہ جو آج کی منظر میں آگیا ماتبہ غوش سے دیکھ رہی ہو گی میرے بچے کا ماتب کرنے اتنا بڑا مجمع آیا ارے کاش تم کربلا میں ہوتے تھے جب سینب ہو رہی تھی میرا بھائی مارا گیا میرا آگ پر مارا گیا آزیزوں تمہیں کربلا میں حسین نے یاد کیا کل دن کی منلس پر وضیعت حسین سنام کا بڑے خوش نصیب ہو تم شیعوں حسین نے تمہیں سنام کہا ہے اے سیرے سجاد جب قید سے چھٹے ملینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سنام کہنے رہا ارے آج کی رات حسین کی زیادت پڑھ لینا اے حسین تم نے ہمیں سمسک ہسیر میں سلام کیا ہم تمہیں آج بھی سنام کر رہے اللہ ہوت پر بس دو مندر زحمت تمام ہے جب جنابِ مسلم کی خبرِ شہادت زینب میں ملی تو زینب نے یہ خواہش دی اے بھائیہ حسین مسلم کی زیادت کرنا چاہتی ہو مسلم کو آخری محطبہ دیکھنا چاہتی ہو بہنوں کی بہتا خواہش ہوتی ہے بھائیوں کو دیکھنے کے لیے جیسے زخرا تڑپ رہی تھی مدینے میں ازغر اور اتبر کے لیے قاسم عمر محمد کے لیے خدا نہ کرے کسی پہن پر یہ پورا وقت آئے کہ اس کا بھائی اس سے جدہ ہو ایک مرتبہ جنابِ مسلم سے جتا پیار تھا زینب کو اتنی دل میں دکھت بھی اے بھائیہ تم بائیگار باپ کے بیٹے ہو صاحبِ موجودہ ہو اے بھائیہ مسلم کی زہارت کرا لوں حسین نے چاہا کہ مسلم کے ساتھ جو کیا گیا ہے حضور یہ زینب آخروں سے نہ دیکھے حسین نے بہت منائی مگر جب زینب نہ مانی کہا تمہیں مسلم کے حق کے قسم زینب کے حق کے قسم بابا کے حق کے قسم مجھے ایک مرتبہ مسلم کی زہارت کرا لوں حسین نے داہنے ہاتھ کی دونوں انگلیوں کو دونوں انگلیوں کو بلند کیا کہ زینب اس کے دمیان میں دیکھو اچھو زینب نے دیکھا تو تارالامارہ نظر آئے مسلم کا کٹا ہوا سر تارالامارہ پہ لٹکا ہوا تھا ایک مرتبہ زینب نے دیکھا اے بھائیہ یہ میرا مسلم ہے کہاں یہ تمہارا مسلم ہے کہاں حسین یہ مسلم ہے کہاں یہ تمہارا مسلم ہے کہاں رہے میرا مسلم جب میری محمد کے پاس آیا تھا تو مجھے سلام کر کے گیا تھا اے مسلم کپر زینب کا سلام ایک مرتبہ کٹے سر سے آواز آئے وہ آلے کا سلام اے علی کی بیٹی تطفے مسلم کا سلام ایک مرتبہ حسین ہاتھوں کو نیچا کرتے ہیں اے بہن زیارت کر لی اے بہن زیارت کر لی کہاں زیارت تو کر لی چہرہ دیکھ لیا سلام وہ جواب بھی ہو گیا مگر مسلم کے تن کی زیارت نہیں کی خالی سر کی کی ہے اے بھائیہ ایک مرتبہ اور کراتو کہاں زینب اگزر نہ کرو اب مان جاؤ اب مسلم کو نہ دیکھو مسلم کا سر کر چکا کہاں بھائیہ ایک مرتبہ تن دیکھا لو اچھو حسین نے امیلیوں کو اٹھایا وہ دیکھا لاش مسلم کوفے کی گھنی میں تھی بھیرو عمر اسی وزی تھی ایک مرتبہ زینب نے دیکھا بخی کا رخ کیا اے اممہ میرا بھائی مسلم دیار با دیار کہے چاہے رہے تھا زخمی اور زخمی سینہ زخمی لاش خون سے لال تھی میں کہوں گا شہزادی مسلم کی لاش خیزی ضرور گئی بے حرمتی ضرور ہوئی مگر گھوڑوں کی ٹاپوں سے رہنگی تو مر گئی اے شہزادی ابھی کربلا میں بہت آپ کو دکھ سینہ آئے کبھی قاسم کی پامال لاش کبھی حسین کی پامال لاش ہاں زینب نے مسلم کی زیارت کی بس شہزادی فاطمہ سے دعا ہے مجلس تمام کرو خدا آپ کو رونے کا حسنہ دے آباتے بلن رہے آسو چپکتے رہے رومالے سگیتہ خالی نہ جائے بس ایک بہر و ایک بھائی کی محبت زحمت تمام نہ رخصت پڑھوں گا نہ شہادت علی اکبر کی ازان کے عنوان سے مشہور اور معروف مجلس کل صدر ہوئی گئے مسجد میں ہوگی انشاءاللہ آپ پرسہ لے گئے جنابوں میں لیلہ گئے مگر شبیہ آشور اکبر کا ذکر نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا پہلی محرم سے میں نے اب تک جنابی علی اکبر کا ذکر اس ممبر سے نہیں کیا ہے اس لیے بس دو منٹ کی اجازت دے تو ازان داروں مجلس تمام ہیں ایک مرتبہ جب اکبر خالق پر ایوریاں رگڑا ہے تھے وہ حسین نے پچھا ایک بیٹا کوئی آرزو ہے کوئی تمنا ہے کہاں بابا ایک آرزو ہے ایک تمنا ہے کا بیان کرو بے کا کا تمنا بیان کرنے سے پہلے دو وصیتیں کیے دے رہا ہوں بابا کا کیا وصیت ہے کا پہلی وصیت یہ ہے کہ میرا لاشا اچانک خیمے میں نہ لے جائیے گا اور اس خیمے میں پہلے نہ لے جائیے گا جہاں سکینہ موجود کہ کیوں بیٹا کہ جب میں رخصت ہو رہا تھا تو سکینہ نے میری اماغ ادامن تھاما تھا اور اس سے سوال کیا کہ بھئیہ قاسب گئے واپس نہ آئے بھئیہ ہونا محمد گئے واپس نہ آئے بھئیہ چچا پانک گئے واپس نہ آئے اے اکبر چلدی آنا ہم نے وعدہ کیا تھا چلدی آوں گا میری سکینہ جب میری لاش کو دیکھے گی تو برداشت نہیں کر پائے گی اے بابا سکینہ کو اچانک اچانک مرنے کی نہ حبر دینا ناشے پہ جانت کرنا کہ اچھا بے کا دوسری وصیت کہ بابا دوسری وصیت یہ کہ جب بھر کا بیٹا مارا گیا تھا تو تم سرانے بہت گئے ڈے بابا اور جب بھر آیا تو تم نے یہی تو کہا تھا کہ جب جوان کا دم نکلتا ہے تو بڑا باپ نہیں دیکھ پاتا ہے جب جوان کا دم نکلتا ہے تو بڑے باپ سے بردار نہیں ہوتا ہے اے بابا جب میرا آج پر دم توڑے تو اپنے ام کو پھیل لینا بابا اے بابا جب میرا آج پر دم کوڑے تو اپنے چیہیں کو پھیل لینا بابا بس یہ سننا تھا حسین نے کہا اچھا بیٹا پھیل لوں گا بیٹا اے بیٹا اب باس کے مرنے سے کمر ٹور گئی بیٹا اے بیٹا تم نہیں جانتی ہونا کہ تمہارے جانے سے میری آنکھوں کی بینائی جا رہی ہے بیٹا میں آنکھوں سے دیکھی کہاں پاؤں گا مگر تمہاری وصیت میں موڑ کو پھیل لوں گا اس کے بعد حسین نے پوچھا تمہاری تمندہ کیا ہے بیٹا بس سنو اتنا رومت جس تمام ہے باپ نے پوچھا ادبر تمہاری تمندہ کیا ہے کہ بابا جب میں مدینے سے چل رہا تھا تو میری سکرہ نے کہا تھا اے اکبر بابا نے تمہیں بھیجنے کا وعدہ ہم سے کیا ہے اے اکبر میرا بابا جیسے ہی کہے مدینے چلے جاؤ اکبر آنے میں دیر نہ کرنا بھئیہ اے اکبر چلے آنا اے اکبر چلے آنا مجھے لے جانا میں نے وعدہ کیا تھا اے بابا میں چاہتا ہوں کہ مدینے نہیں پہنچ پایا سکرہ سے نہیں مل پایا سکرہ کو نہیں لہا پایا میں یہ چاہتا ہوں اپنی بہن سے معذر کر لوں اے بابا بس خارش یہ ہے کہ میری آوام مدینے تک پہنچا دوں اے بابا تم صاحب ایک آر ہو تم انہی کا اشارہ کرو میں جو کچھ کہوں مدینے میں سکرہ سن لے ایک مرتبہ حسین نے اجازت دی اکبر جو کائنا چاہتے ہو کہو ایک مرتبہ اکبر نے مدینے گرپ کیا اے میری بہن سکرہ 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 پڑی آرام کر رہی تھی کانوں میں اکبر کی آواز آئی چوک کے پہنے ہوتی میرا اکبر آگیا میرا بھائی آگیا میرا بھائی آگیا ایک مرتبہ ہجرے میں گئی اکبر نہ ملے مسلح بھی آئی اکبر نہ ملے جناب سکرہ ڈہوری پہ آئی اپنے لوگ سارے کو ڈہوری پہ رکھا اے اکبر کہاں ہو تیرا راستہ دیکھ رہی ہو اے بھائیہ کہاں ہو تیرا راستہ دیکھ رہی ہو ادھر دوسرا منظر کیا تھا حسین نے پوچھا بھائیہ بیٹا آواز تیری سکرہ تک پہنچ گئی سکرہ بہن کر رہی ہے آواز سنو گے کہاں سنا دو ہاں سنا دو کہاں زہنم نے کہا تھا تو مسلم کی زیارت کرائی کرائی یعنی ایک بر اگر تمہاری حسرت ہو تو بہن کی زیارت بھی کرا دو تمہاری آواز پہنچ گئی تمہاری آواز پہنچ گئی اب میری سکرہ مٹ جائے گی اب میری سکرہ سے تمہارے مسائل نہیں بتا دیکھ لو بہن کا حال کیا ہے کہاں بابا دیکھاؤ اگر نے دیکھا کہاں کون نظر آیا کہاں سیدوں کی حویلی کہاں کون نظر آیا کہاں پنی آجم کا محلہ کہاں کون نظر آیا کہاں بابا تمہارا بیٹو شرف کہاں کون نظر آیا کہاں امی لیلہ کا حجرہ کہاں سکرہ ملی کہاں نہیں ملی کہاں بیٹا مسلحے پہ دیکھو بیٹا مسلحے پہ دیکھو کہاں بابا مسلحہ خالی کہاں بیٹا حجرہ میں دیکھو کہ بابا حجرہ آلی کا سینے آنا میں دیکھو کہ بابا سینے آنا آلی کا سرادر میں دیکھو اچھو اکبر نے دیکھا سوہرہ اپنی جوڑے پہ اپنے سر کو نیچا کیے اے اکبر آجا اے بھائے آجا اے پیارے آجا اے جن کے چین آجا آجا اکبر آجا اکبر اکبر نے دیکھا کہ بابا میری بہر مر جائے گی اے بابا اجازت دو اکبر تم دوڑے اے اکبر نے دن توڑا حسیر کا دل ٹوٹ گیا اے میرے لان میری زندگانی میں اندھیرہ چھا گیا اے اکبر تمہا لے جانے سے حسیر میں سہارہ ہو گیا باہلی اکبر آجا باہلی اکبر آجا